بالا خاتون کون تھی کیا وہ اسمان غازی کی پہلی بیوی تھی ان کا جو ہے وہ پورا نام کیا تھا اور اس کے علاوہ جو ہے بہت سے یوٹیوب شینل پر دکھایا جا رہا ہے کہ جو کرلوس اسمان سیزن فور کے نیکسٹ اپیسوڈ آنے والے ہیں اس میں جو ہے وہ بالا خاتون کی موت واقع ہو جائے گی اور ان کے جو ہے وہ اینڈنگ ڈراما سیریل سے ہو جائے گی تو یہ بات کس حد تک سچ ہے اور ان کی تاریخ کے بارے میں آج ہم اس ویڈیو میں جاننے والے ہیں تو جس میرے دوست نے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ کائنلی سبسکرائب کر لے اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو بھی دبا دے تاکہ جب بھی میں کوئی ایسی نیو ویڈیو اپلوڈ کروں اس کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے تو فرنس سب سے پہلے جو ہے وہ بالا خاتون کی تاریخ کے بارے میں جان لیتے ہیں بالا خاتون ایناتولیا میں بارہ سو اٹھاون میں پیدا ہوئی تھی ان کا پورا نام جو ہے وہ رابیہ بالا خاتون تھا اور ان کے والد جو ہے وہ شیخ آدہ بالی تھے اس کے بعد میں آپ کو یہ بات بھی بتاتا چلوں کہ ڈراما سیریل کرلوس عثمان میں ہم نے دیکھا کہ بالا خاتون عثمان غازی کی پہلی بیوی ہوتی ہیں جن میں سے ان کا ایک بیٹا جس کا نام علاؤدین ہوتا ہے لیکن تاریخ سے اس بات کا جو ہے وہ کوئی واسطہ نہیں ہے در حقیقت پورلوس عثمان کی جو پہلی بیوی تھی وہ ملہون خاتون تھی ملہون خاتون کے ساتھ ان کے جو ہے وہ پہلی شادی ہوئی تھی اس کے بعد جو ہے پارہ سو بیاسی کے اندر جو ہے ان کی دوسری شادی ہوئی جو کہ بالا خاتون سے ہوئی تھی ملہون خاتون سے ان کا جو ہے ایک وارث پیدا ہوا جس کا نام ارہان غازی تھا اس کے بعد جو ہے بالا خاتون میں سے جو ان کا وارث عثمان غازی کا پیدا ہوا اس کا نام علاؤدین رکھا گیا اچھا اس کے بعد اب ہم لاسٹ کے اوپر یہ بات کر لیتے ہیں کہ کیا واقعی جو یوٹیوب چینلز پر دکھایا جا رہا ہے کہ بالا خاتون کی جو ہے وہ اینڈنگ ہونے والی ہے ڈراما سیریل سے یہ بات کس حد تک سچ ہے اور کس حد تک جھوٹ ہے جیسے کہ آپ سب لوگ نے بھی وہ ایڈٹس دیکھ لی ہوں گی کہ ان میں دکھایا گیا ہے کہ بالا خاتون کو جو ہے وہ قید کر لیا گیا ہے ان کے والد سمیت جن کا نام شیخ آدھا بھلی ہے ان دونوں کو جو ہے وہ فانسی کی سزا لگاتے ہوئے دکھایا جا رہا ہے تو یہ بات کس حد تک سچ ہے ڈراما سیریل کرلوس عثمان کے مطابق ابھی جو دور چل رہا ہے وہ تیرہ سو تین کا دور چل رہا ہے لیکن جو ہے در حقیقت بالا خاتون کی جو موت ہوئی تھی وہ تیرہ سو چوبیس عیسوی میں ہوئی تھی اس کا یہ مطلب ہے کہ ابھی جسٹ انہیں جو ہے وہ قید کیا گیا ہے جہاں سے انہیں بچا لیا جائے گا یعنی ابھی ان کی جو ہے وہ موت وغیرہ واقع نہیں ہوگی اور نہ ہی ان کی ڈراما سیریل کرلوس عثمان سے اینڈنگ ہونے والی ہے بلکہ ابھی ان کا قطار بہت آگے تک جائے گا تو امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور میرے چینل فائرو ٹیک کو سبسکرائب بھی کر لیجئے گا تاکہ ایسی ہی مزے کی ویڈیوز کا نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملیں تو ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک اپنا دھیر سارا خیال رکھیں مجھے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ